جی اسلام علیکم ویڈیو کا پار ٹو بنانے جا رہے ہیں پار ٹو میں ہم نے اس کی انبوکسنگ دکھائی کہ اس کے بوکس میں کیا کیا ہے دوائس کے ساتھ ہمیں مزید کیا اسیسریز بن رہی ہیں تو اب پار ٹو ہے جس میں ہم اس موبائل کی ٹپکلی دوائس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے اور یہ موبائل ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ان سب چیزوں کو دیکھیں ہم اس میں بات کریں گے تو یہ ہے بلیک کلر ہے تین کلر میں یہ اویلیبل ہے ڈیوائس ایک ہے بلیو ہے ریڈ ہے اور یہ بلیک ہے پرائزر.پک بھی اس کی پرائز چار ہزار سانسو روپے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ریڈ کلر ہے اور یہ ایس ٹنک اوشن بلیو ٹائپ کچھ کلر کہا جاتا ہے یہ بھی کلر مجود ہے مجھے ویسے میرے پاس بلیک کلر ہے لیکن مجھے ریڈ کلر ٹیٹیو لگتا ہے لیکن جو ریسنلی میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے اس میں جو یہ بلیو کلر ہے یہ کافی رننگ میں رہا ہے کافی لوگوں نے پرچیز کیا جو ڈوائس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیزائن پر بات کرتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن جو پہلے کی ڈوائسیز ہے ان سے بلکل ڈیفرنس ہے آپ کا ہینڈ فیڈ جائک ہے یہ آپ کا مایکرو جیسے ہم کہتے ہیں ٹائپ ٹو یا ٹائپ بی یا انڈرویڈ سپورٹڈ چارجنگ سلوٹ اور اس سے اوپر ہمیں ٹارچ لائٹ ملتی ہے اس کی بیک پہ کیمرا بغیرہ کچھ بھی موجود نہیں ہے ٹیکسٹر قسم کی بیک ہے وہاں سا بسے سائیڈ پر اس کا ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ باڈی ہے اور یہ کورٹ ہے اوپر تو ڈیزائن وائز بہت اوٹسٹیننگ ہے ڈیزائن کے لئے آسے میں سے دس میں سے دس نمبر دوں گا بہت ہی کلاسی سیمپل اور زبردست قسم کا ڈیزائن دیا گیا ہے سیمپلی سیٹی میں کمار ہے یہ ڈیزائن اور گریپ کرنے میں بھی کافی ایزی ہے کافی آپ اچھا فیل کرتے ہیں جب آپ نے یہ موبائل کرپ کیا ہوتا ہے اور اس کے جو دوسری اچھی بات ہے وہ ہیں اس کے بٹنز اس کے بٹنز بہت ہی اوٹسٹیننگ ہیں آپ کے جو ہاتھ ہے خاصتا جو آپ کو تھامب ہے اس کے لئے آپ سے کافی فیزیبل ہیں کافی ایزی ہیں اس سے پہلے جو ڈیوائسیز تھیں ڈیوائی سیکس کی دوہزار بائس میں دوہزار ٹھارہ میں اور اس سے قبل ان کے جو بٹنز ہیں وہ کافی نینو ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اس کی ویسے جو ہماری تھامب کی ایک ٹاپ ہے تو اس کے جو خاص طور پر بٹنز ہیں وہ انتہائی باکمال ہیں آپ کو استعمال کرنے میں بہت ایزی فیل ہوتے ہیں اور ڈچ ریسپانس اس کا بہت زیادہ فاسٹ ہے جو پہلے کے موبائل ہیں ایک تو ان کے بٹن تھوڑے سے بھاریک ہوتے ہیں اور سم ٹائم انہیں دبانے میں آپ کو ہر کسی ایفر کرنے پڑتی ہے اگرچہ وہ بھی نوکیا کے بٹنز فیچرز ان کے بڑے ہمیشہ ہی کافی کمپورٹی بل رہتے ہیں لیکن یہ جو بٹن تھے اس کے ایک سیمی کمپورٹی بل ہے اور بہت ہی فاسٹ ان کا رسپانس ہے لیکن ان ہی بٹن میں جو ایک نیگٹی بات ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ مینیو کے ساتھ ہے گو ٹو مینیو ریڈیو اور جو ٹاپ بٹن ہے اس سے ریڈیو ہمارا جون ہو جاتا ہے اور ریڈیو جو ہے اس کا رسپانس اتنا اچھا نہیں ہے ریڈیو کا ہم ٹپکلی بات کرتے ہیں ریڈیو کی اپشن بھی یہاں موجود ہیں جو ریڈیو ہے اس کا رسپانس اتنا اچھا نہیں ہے سیگلنس اتنے اچھا نہیں کیچ کرتا یہ اس کا ایک پروبیک لگا ہے جیسے کہ آٹو ٹوننگ کرتے ہیں ابھی میں اس وقت اپنے گھر کے چھاتے بھی بجود ہوں یہاں سب سے اچھے سیگلنس آنا چاہیے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ کیسا رسپانس کرتا ہے جو لوگ وائلیس کی بغیر ریڈیو سنا چاہتے ہیں انہوں نے تھوڑی سی پروبیک ہو سکتا ہے کہ ان کے ایریا میں سکلنس بہتر ہو اور سیکنڈ یہ بہت جلدی یہ لوگ وائل ہو جاتا ہے اس میں اگر ٹائم ٹائم سکس سیشن فونڈ کیا اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے کیسا تو یہاں کافی اچھا جس پہنچ کر رہا ہے آپ نے کسی دوست سمجھ گیا کر سکتے ہیں یا کوئی دیکشنری، کوئی بک کوئی ایسی چیز جو کہ کوئی ایسی انفرومیٹی بک جو آپ نے رکیوز میں سے سرچ کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے آپ کے پاس گیجٹ سے جیسے آپ بجر کو یوز کر کے آپ چاہے جواب اپنا غلط ہو لیکن آپ ایسا دیکھیں پیپر میں سوال آگا ہونا آپ کو پکشش کریں کہ اٹیمپٹ ضرور کریں ریڈیو کو آپ تسلیف بک کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے ایرے میں سنگلز اچھے ہیں ابھی کیونکہ گھر کی چھت پہ میں یہاں سٹرگلز سٹرونگ ہیں تو یہاں آپ ریٹیویں جوائے کر سکتے ہیں اور باقی اس کی نیگٹیو بات پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس میں ایک لیے لاؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے بڑی پراؤگرم ہے اگرچہ ہم سیٹنگ میں جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں یہ بیک لائٹ ہے یہ ٹائم آوٹ ہے لیکن یہ ٹائم آوٹ ڈراؤ بھی دیں تو یہ میک ہم میں جو بیک جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا اگر ٹائم برہا دیا جائے اس کا چینج کرتے ہیں جی ٹائم وان ٹونٹی سیکنڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ سیو ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیر میں یہ لوگوڑ ہوتا ہے لوگوڑ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ڈسپلی کا ٹائم ہے وہ یہ یہ واش کا ٹائم ہے ٹوال ٹوٹی ون پی ایم جو یہ واش آ رہی ہے جب یہ لوگوڑ ہوکے آف تو نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ جب ہم اس پہ جو انٹرنڈڈ ڈسپلی اس کے بجائے اس کے اوٹو ڈسپلی پہ آتے ہیں اس پہ اس کا ٹائم ہے یہ وان ٹونٹی سیکنڈ اور جب ہم ایزا ورک کر رہے ہیں تو اس کا ٹائم وان ٹونٹی سیکنڈ ہی وہ یہ ہی ہے تاز کندہ سیکنڈ میں ہی ہے بار بار مثلا آپ چیٹ کر رہے ہیں میسیج کر رہے ہیں اور آپ ساتھ کسی سے توری سے باز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو واپس سے اس کا پاسورڈ انٹر کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے آپ کو فون کو چل کرنا پڑے گا تو یہ بھی ایک اس کی نیگٹی بات ہے اور اس کی ایک نیگٹی بات یہ ہے اب دیکھیں یہ مہمری کارڈ ہے مہمری کارڈ میں نے انچیکٹ نہیں کیا ہوا لیکن اس کے اندر بیو توٹ کی سہولت نہیں ہے اگر آپ نے مہمری کارڈ انچیکٹ بھی کر دیا ہے تو یہاں تو آپ کو کسی اور موبائل سے چیزیں ڈاللوڈ کر کے اس مہمری کارڈ کو فیڈ کرنا پڑے گا یا باہر سے آپ کسی مارکٹ سے جا کے مجھے موبائل مارکٹ میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں کمیٹر پر ان سے فیڈ کرنا پڑے گا آپ کچھ سے اس کے اندر مہمری کارڈ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو مہمری کارڈ ہے یہ ویڈیو سپورٹڈ نہیں ہے اور یہ سی آرڈیو سپورٹڈ ہے اور پکچرز بھی کچھ تصویریں آپ کی شو کر دے گا کچھ تصویریں شو نہیں کریں گا اس چیز کو بھی آپ کلیر ہی اپنی مائنڈ میں ڈکیں اس ڈوائس کی دیکھیں بار بار لوگوڈ ہو رہا ہے تو اس چیز کی بات سے ہمیں پروپلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی جو اچھی بات ہے وہ ہے اس کی گیمز اس کی اندر گیمز چھے گیمز ہیں ایرو والی ہے اور یہ آپ بائے کر سکتے ہیں یہ تیسر میں کیا وہ ملے گی یعنی اگر آپ کے موبائل میں سوڑ پر کا بیلنس ہے تو آپ کے بیلنس کے ساتھ ہی جیسے ہم میسیج کہتے ہیں جیسے ناترہ پر آپ نے میسیج کہتا ہوں کہ پانچ پر کٹ جاتے ہیں اسی طرح جب آپ یہ گیم یہ دس پر کی گیم ہے جب آپ گیم بائے کریں گے یہ آپ کے بیلنس میں سے دس پر یا تیس پر کٹ جائیں گے تو اس کے اندر گیمز کی کافی اوپشنز ہیں اگر آپ گیمز انجوائے گئے ہیں خاص ہو بھی یہ ٹیٹریس گیمز جسے ہم بریکس گیم کہتے ہیں یہ میری فیروڑا ہے اس میں مجھے اوپشنز ملی تھی پانٹ رہ گئے ہو میں آویل کر چکا ہوں ابھی بیلنس نہیں ہے ادرائز میں یہ گیم ڈونڈ کر کے آپ کو دکھاتا یہ کار کی گیم ہے اور ایک منٹ کی جو ٹیپیکل گیم ہے سنیک والی وہ موجود ہے وہ آپ بغیر پیسوں کے آپ پھیل سکتے ہیں اس کے لئے پیسوں مجھے نہیں وہ لوگیاں یہ آپ کو دے رہا ہے واقعی جتنی گیمز ہیں چھ گیمز اتر گیمز ہیں ان کے لئے آپ کو بائے کرنا پڑے گا تو گیمز کے لیان سے یہ فون بہت بہتر ہے اس میں گیمز کی اچھی اوپشنز ہیں آپ گیمز کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کا لکھت اٹھا سکتے ہیں گرافکس بھی ٹھیک ہیں تو گیم کے لئے اس میں سے دس فرد دس دیتا ہوں یہ ایک اس کے پلاس پونٹ کہتا ہوں اس کی خوبی کہتا ہوں ایک اس کا ڈیزائن بہت پیار ہے اس کے کی پیٹ بہت بہت ہی زبادست ہیں اس کی بیٹری ٹرائمک لا جواب ہے بائیس دی تک بلکل میکہ ہمیں بائیس دین تک اس کا ورک کرے گی کیونکہ اس میں ہے یا اگر آپ گیمز نہیں کہتے ہیں سویکار سنتے ہیں یا میسیج کرتے ہیں تو اس کے باوجود اور اس کا استعمال ہے نہیں جس کے واسے اس کی بیٹری اچھا خاصا ٹائم نگا لیتی ہیں اور باقی ادھر جو فیچرز پونے نوکل میں کیمرہ ہوتا ہے وہ آپ کیمرہ پاروہ یوز کرتے ہیں آپ کے ویڈیو بھی میمری کار میں ہوگی یا سونگز ہوں گے تو وہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی جو بیٹری ٹائمک ہے وہ لا جواب ہے مجھے اس سے استعمال کرتے ہیں اور میں نے اس کی بیٹری درین ہوتے ہوئی دیکھیں مطلب ابھی اگر اس موقع میں موبیل چھوڑا ہوں تو دو تین دن بعد بھی بیٹری ٹائم میں یہاں اکنا ہوگا بیٹری کے لیاسے یہ فون واقعی میں اچھا ہے واقعی اس کا جو سونڈ ہے وہ بہت اچھے ہیں میں پوری انٹونز اس کی سنا دیتا ہوں یہ سیٹنگ سیٹنگ میں جانے کے لیے اگر آپ نئے فیچرز پرس مارک نہیں ہوئے تو سیٹنگ کی اپشن تر مین ہوم میں بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ لیفٹ کی جو ہے یہ آپ کو شورٹ کٹ ہے سیٹنگ میں جانے کے لیے سیٹنگ ہمیں بتا رہی ہے کہ جی ٹیون سیٹنگ ہے ڈسپلی سیٹنگ ہے پروفائل ہے ٹائم سیٹنگ ہے سیٹنگ ہے فیکٹری ہے اس کا سپیکر بھی اچھا ہے اور اس کی ایک اور بتاتا جاؤں کیونکہ جتنے بھی میں نے ادھرز جو فیچرز فون نوکہ کے اسمال کی ہیں اس کی جو کالنگ کوالٹی ہوتی ہے یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اگلے کی بات سننے والی کوالٹی تو اس میں آواز سوری سوری سی پھٹی ہوتی ہے یا جو جس آدمی کی جنون آواز ہم تک نہیں پہنچتی تھوڑا سا ریڈیو جیسی فیلنگ آتی ہے لیکن اس کی کلیارٹی بہت زبردہس ہے آپ کو آواز سونگ بہت اچھا ہے جیسے کہ ابھی میں اس کا ڈیمو کر کے ساتھ ہوں دیکھیں جی بہت کلیر اس کا سونڈ ہے واسک کلیر ہے کسی قسم کا اس میں نہیں ہے ابھی اس کے لئے اس کے لئے پر ٹروٹ 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 ٹیٹ میں لے گئی ہوئی ہے بہتر ہے جس کا سکبو ڈسپلی ایسا لگ رہا ہے اگر اس کا ڈسپلی بھی بہتر ہے اچھا اب ہم اس کے میسیج دیکھ لیتے ہیں اچھا اس میں میسیجیز میں آپ اس چیز کو نیگٹی پہ لے سکتے ہیں اس کے جو میسیجیز کے آئیکنز ہیں وہ بہت زیادہ بگ نہیں ہیں سمال ہیں ایک تو اس کی اس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ میسیج کا ایریا دیکھ سکتے ہیں عام طور پر جیسے ہم کچھ بھی لکھتے تو ہمیں نیچے سکلوڈون کرنا پڑتا تھا لیکن اگر آپ اچھی خاصی تدا میں ورڈز لکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے لیکن اس کے دوسرے نیکٹی پونٹ یہ ہے کہ یہ کافی چھوٹے ہیں تو جو ایلڈر پرسر ان کے لیے یہ موبائل کا اس لحاظ سے انہیں مشکل بڑھ سکتی ہے کی کیونکہ اس کے جو ورڈ ہے وہ کافی چھوٹے سکتے ہیں اور جن کو آئی سیٹ کا پروپ میں انہیں مشکل ہوگی لیکن جیسے کہ اگر کسی آئی سیٹ نارمل ہے یا جو کلاسز اسمال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ اتنا مسانی ہوگا لیکن یہ براب چھوٹے کہہ سکتے ہیں درست ہے کہ میں آپ کو ان بوکس میں دکھاتا ہوں یہ میسیجز ہیں ان بوکس میں آکر یہ بلیک ہو جاتا ہے دیکھیں اچھی کسی طرح میں آپ ورڈ ڈسپلی پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ڈسپلی ہے 1.80 انچ کا لیکن ساتھ میں یہ چھوٹے بھی لگ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں دشواری بھی ہو رہی ہے تو یہ آپ نیگٹیو بات اور پوزیٹیو بات دونوں ہی لے سکتے ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے مجھے تو یہ بات پوزیٹیو لگتی ہے کیونکہ اس میں میں زیادہ سے زیادہ ورڈ ایک ساتھ پر سکتا ہوں باقی اس کا کلاک بہت اچھا ہے ایون کے جو آپ انڈرویڈ فونز ہیں ان سے بھی بہتر ہے آپ کو ذرا سرک پانا نہیں پڑتا سیٹ الام کریں سیمپل آپ پہلا الام گئے آپ اوکی کریں سیو کریں اے ایم کریں پی ایم کریں آپ کا الام سیٹ ہو جائے گا اور جب آپ صبح کے ٹائم پورے ٹائم پہ بری ایکوریٹ سونڈ کے ساتھ اس کا الام بچتا ہے اور آپ کو بالکلی آپ ڈیفنیٹی آپ اٹھتے ہیں آپ کی جو الام کی اوپشن کافی جائے ہیں اب نماز کے لیانے سے بھی ایک دو تین چار پانچ الارم ہے اب پانچوں نمازوں کے بھی اعلام گیا سکتے ہیں یا آپ مکھی ٹائم پہ اپنے اعلام بچتے ہیں کافی اچھا ہے باقی کنٹیکٹ ہے کالوگ کالوگز ہے کالوگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندمر نہیں خ ries ریسل فلان بک سکتے ہیں مٹ آن آمن کروں کو اٹھا بھی آب باک挺 ہیں کنٹیکٹ ہے اگر بات کریں تو نیat میں فیملی ہے سرچ وڑا ہے کاروpt کنٹیکٹ کریں دیلیٹ سے بھی آپ نیو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا بائی سمپلی آپ کو بھی جا کے ذریقے ہیں آپ نمبر سیو کر سکتے ہیں باقی اس کلنڈر ہے کلنڈر آپ کلنڈر کا شورٹ کی بھی ہے یہ جو ہوم کی ہے اس کے لیفت سائیڈ بھی آپ میسیج بھی جائیں گے ریفت سائیڈ بھی آپ کلنڈر بھی جائیں گے کلنڈر کی بھی شورٹ کی ہے کلنڈر ہے کافی ایلپنگ ہے یہاں سے بھی کلنڈر یوز کر سکتے ہیں یا سیٹنگ میں جا کے بھی کلنڈر کی اپشن موجود ہے پھر یہ سنیک گیم ہے اور ایڈیا کو دخوا چکے ہوں اب سنیک گیم گے چکے ہوں بہتر ہے ڈسپلیس کا پھر یہ ہے وائس ریکارڈنگ نہیں ہے اس کے اندر اور ویسے آپ سیمپلی بیٹھے اپنی وائس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں نات پر کے یا تلاوت کر کے یا کسی کے آپس میں گفتگو آپس میں بیٹھے گفتگو کو ایز ایویڈنس یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں لیکن کال ریکارڈنگ کی اپشن اس کے اندر نہیں ہے اور یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ کی شورٹ کی آپ کا یہ اپر لیفٹ بٹن بھی ہے ڈسپلیس بھی جا سکتے ہیں مزید نیچے یہ سونگ سے لیے ہیں میمری کارڈ ہونا ضروری ہے باقی بریکس کی گیم جیسے کہتے ہیں یہ کارڈ گیمز ہے یہ مرگی ہے وہ روڈ کراس کرتی ہے اس کی مجھے نہیں بتا اسے کہتے ہیں بلیک جیک ڈوڈل جمپ ہے یہ ایرو والی ہے ایرو والی کی دو فری ٹریز موجود ہیں یہ بکواس ہے لیکن بچے کھیل سکتے ہیں بچوں گلی ٹھیک ہے اس کی کوالٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر ہے جس میں ہوں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں میں تیل نہیں کر رہا کھلیں گے لیکن آپ کی کھانے تیل ہیں بس آپ نے ان کی لینڈ میں آنا ہے وہ مر جائیں گے تو بس اتنا ہی ہیں مزید یہ سیم ون سن ٹو کی انفرمیشن ہے شوشن ایڈورپ آن اسلام سپورٹس جو بھی آپ بریکی نیوز گیرہ آپ اس میں اسٹالل کر سکتے ہیں وہ آپ کے سیم میں پھر جو پیسے روزانہ کے تین چار کر سکتے ہیں ویڈر نیوز ہیڈلائن سپورٹس نیوز ویڈر 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 تو یہ تھا اوورال ہمارا فون کا ایکسپیرینس تو میرے خواہ میں چار زیادہ ساتھ سو آج کے کل کیونکہ موبائلز کی پرائیس کافی زیادہ ہوگی ہے تو یہ تھوڑا سا بیک لگ